بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی ای پی سمارٹ ریڈرز کی طرف سے سٹارٹ کیے گئے فریکس ٹریڈنگ کورس میں خوش آمدید اپنے اس کورس کے تیسرے لیکچر میں ہم فریکس بیسکس پڑھیں گے چلیں لیکچرز کا بقیدہ سٹارٹ کرتے ہیں فریکس مارکٹ میں کسی بھی کرنسی کو خریددار جس قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسے بیڈ پرائز کہتے ہیں جبکہ آس پرائز وہ قیمت ہوتی ہے جس پر بیچنے والے اسے بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اسے ہم سیلنگ پرائز بھی کہتے ہیں مثال کے طور پر دیگے تصویر میں ایک سیلر اپنے موبائل فون کو 292 ڈالر کی آس پرائز بھی بیچنا چاہتا ہے مطلب کہ سیل کرنا چاہتا ہے جسے ہم آفر پرائز بھی کہتے ہیں اسی طرح بائر اسی موبائل کو 288 ڈالر میں خریدنا چاہتا ہے جسے ہم بیڈ پرائز بھی کہتے ہیں آپ اپنی آسانی کے لیے بیڈ پرائز کو بائنگ پرائز جبکہ آس پرائز کو سیلنگ پرائز بھی سمجھ سکتے ہیں اسی طرح فریکس مارکیٹ میں بیڈ پرائز اور آس پرائز کے درمیان فرق کو سپریڈ کہتے ہیں جیسا کہ اس اگزیمپل میں آس پرائز میں سے بیڈ پرائز کو مائنس کر کے سپریڈ نکالا گیا ہے کسی بھی کرنسی میں ڈیسیبل پوائنٹ یعنی کے اشارہ کے بعد آخری ہنسے میں جو بھی کم سے کم پوائنٹس کی تبدیلی ہوتی ہے اسے ہم پپس کہتے ہیں اس کے علاوہ فریکس مارکیٹ کے کسی بھی بروکر کے سٹینڈرڈ اکاؤنٹ میں کسی بھی کرنسی کے ایک لاکھ پوائنٹس کو ایک لاٹ کہتے ہیں فریکس مارکیٹ میں ادھار لینے کے عمل کو لیوریج کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر سو ڈالرز ہیں اور آپ ہزار ڈالرز کی ٹریڈ لینے چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بروکر سے دس کی لیوریج لینے ہوگی فرض کریں آپ سو ڈالر کی ٹریڈ لیتے ہیں اور دس ایکس کی لیوریج لینے کے بعد آپ کی ٹوٹل ٹریڈ اماؤنٹ ہزار ڈالر ہو جائے گی جس میں نو سو ڈالر آپ کی بروکر سے لیوریج ہوگی اس کے علاوہ فریکس پارکیٹ میں جو رقم ٹریڈ میں لگائی جاتی ہے اسے ہم مارجن کہتے ہیں اور جو پیچھے اکاؤنٹ میں بچ جاتی ہے اسے فری مارجن کہتے ہیں اسی طرح انریالائز منافع یا نقصان کے بعد بچ جانے والی فری مارجن کو ہم ایکویٹی کہتے ہیں فریکس مارکیٹ میں ٹی پی سے مراد ٹیک پروفٹ ایس سیل سے مراد سٹاپ لاؤس ہوتا ہے جیسا کہ دیئے گئے چارٹ پر اگر آپ ایک لارڈ کی سیل کی انٹری لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی قیمت نیچے جائے اور اٹھارہ سو انتالیس چاہتے ہی آپ کا پروفٹ بک ہو جائے تو اس مقصد کے لئے آپ کو نہ ٹی پی لگانے ہوگی اسی طرح اگر آپ مارکیٹ کے اگینسٹ مطلب مارکیٹ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو آپ چھوٹا نقصان بک کروا کر ٹریڈ سے نکل جائیں گے اسے ہم ایس سیل یا